السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم السلاة ولا تكونوا من المشركین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأيتمونی اصلی رواہ البخاری محترم سامعین و مشاہدین آج تھوڑی دیر کے لئے میں نماز سے متعلق کچھ علمی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس کا جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری ہے عام حالات میں آدمی یہ کہے گا کہ ان سب چیزوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں میں اگر ہم فرق نہ کر پائیں تو کیا مشکل ہے لیکن نہیں جب تک آپ نماز صحیح ڈھنگ سے برابر پڑ رہے ہیں تب تک آپ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بساوقات آپ سے نماز میں بھول ہو جاتی ہے آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ کی کوئی چیز نماز میں چھوڑ جاتی ہے امام کے پیچھے آپ کی چیز کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ایسی چھوڑ گئی جس کے چھوڑ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی چھوٹ گئی جس کے چھوٹنے پر ہم کو سجدے سو کرنا پڑے گا اور پورتی ہو جائے گی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہماری چھوٹ گئی جس کے بغیر ہماری نماز ہی باطل ہو جائے گی تو اس لیے ہے جو گفتگو میں نماز کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں اس کا جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے نماز کے شروط کیا ہے نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں نماز سے پہلے کی چیز ہے یہ نماز کے صحیح ہونے کی پہلی شرط اسلام ایک آدمی ہے اگر اسلام میں داخل نہیں ہوا غیر مسلم ہے یوں ہی چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے نماز قبول نہیں ہوگی دوسری شرط اقل اقل کا حاضر ہونا چاہیے بے ہوشی نہیں چاہیے نشہ نہیں چاہیے اقل پر پردہ نہیں چاہیے آدمی کا دماغ حاضر ہو اس قدر نیت کا غلبانہ ہو کہ اقل پردہ پڑھا ہو تو اقل ہوش میں ہونی چاہیے نمبر تین بچہ تمیز کے عمر کو پہنچ چکا ہو پیشاب کر لیا ہے پاکہ نہ کیا ہے ناپاک ہے کی پاک ہے نماز پڑھ رہا ہے کیرکات پڑھا تو سنے تمیز کو جب بچہ پہنچ جائے تب اس کے نماز صحیح ہوتی ہے اگرچہ اس کو حکم دیا جائے گا تربیت دی جائے گی اس کے پہلے ہی نماز کے شروط میں چوتھی شرط یہ ہے وقت کا داخل ہونا وقت کے داخل ہونے سے پہلے سوائے خاص حالات کے نماز نہیں ہوگی اگر آپ یہ چاہیں کہ فجر کے نماز پڑھ چکے اب لاؤ زہر بھی پڑھ لوں آپ نہیں پڑھ سکتے زہر کے نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ زہر کے نماز کا وقت داخل ہو ایسے ہی پانچویں شرط ہے رفع الحدث یعنی آپ آپ جو ہے جنبی نہ ہوں اور دوسرے آپ باوضو ہوں حدث اکبر بھی آپ کو نہ ہو اور حدث اصغر بھی نہ ہو یعنی نہ آپ جنبی ہوں نہ آپ کو حضور ٹوٹا ہوں آپ پاک صاف ہوں اور آپ باوضو ہوں چھٹی شرط ہے نماز کی قبلہ رخ ہونا فرض نماز میں بعض حالات میں نوافل میں شرط نہیں ہے لیکن فرض نماز میں جب تک طاقت ہے آپ کے پاس شرط یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو ساتھویں شرط نماز کیلئے نجاست کا زائل ہونا بدن میں کہیں نہیں نجاست لگی ہو کپڑی میں نجاست نہ لگی ہو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر نجاست نہ لگے ہو نماز کے صحیح ہونے کی آٹھویں شرط یہ ہے کہ پردہ ہو ستریا عورت شرمگاہ چھپا ہو آپ کا مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنے تک ہے عورت کی شرمگاہ نماز میں پورا اس کو پردہ ہونا چاہے سوائے چہرہ اور اے ہتھیلی کے بعض لوگوں کے نزدیک ایسے ہی نووی شرط یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں انم العمال بن نیات تو نماز کے صحیح ہونے کی نو شرائط ہیں کتنے نو شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کی نمبر ایک اسلام نمبر دو عقل نمبر تین تمیز نمبر چار وقت کا داخل ہونا نمبر پانچ پاک صاف ہونا باوضو ہونا نمبر چھے قبلہ رخ ہونا نمبر سات نہ بدن میں نجاست لگی ہو نہ کپڑے میں نہ جگہ پر اس کا پاک ہونا نمبر آٹھ عورت کا یعنی شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا اور نمبر نو نیت کا حاضر ہونا اچھا جی اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کے ارکان کیا ہیں میرے بھائی اور دوستو نماز میں جو چیزیں سنت اور مستحب ہیں ان کے چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں چاہے بھول کر چھوڑیں چاہے لاعلمی سے چھوڑیں جو چیزیں سنت اور مستحب ہیں لیکن رکن نماز میں جو رکن ہے اور نماز میں جو واجب ہے ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے نماز میں جو چیزیں رکن ہیں اور جو واجب ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے اگر رکن چھوڑ جائے تو نماز بلکل ہی نہیں ہوگی چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں چاہے بھول کر چھوڑیں چاہے لاعلمی اور یہ حالت کی بنا پر چھوڑیں آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو پتہ چل گیا آپ کو وہ رکن دوبارہ ادا کر کے سجدے سو کرنا پڑے گا جب تک وہ رکن آپ دوبارہ نہیں ادا کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی باطل ہے اور بھول سے چھوڑا ہے تو اس رکن کو ادا کر سجدے سو کر گا لیکن واجب وہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں اگر ان کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی اگر بھول یا لائل میں سے چھوڑا ہے تو سجدے سو کر کے اس کی پورتی ہو جائے گی یہ رکن اور واجب میں فرق رکن کو ہر حال میں ادا کر کے ہی سجدے سو کر نا پڑے گا اور واجب کو جان بوجھ نہیں چھوڑا ہے بھول کر یا اللہ علمی سے تو سجدے سو اس کے لئے کافی ہے اچھا اب ضروری ہے کہ آپ جان رکن کیا ہے نماز میں چیز رکن ہیں جن کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی جان نا چاہیے نماز میں چودہ چیز رکن ہیں دس اور چار چودہ چودہ ارکان ہیں نماز کے جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی ہر حال میں آپ کو یہ ارکان ادا کرنے ہوں گے نمبر ایک فرض نماز میں اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نوافل آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں دہ سوا ملے گا فرض نماز میں اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اگر کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی باطل ہے نماز ہماری ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھ دیں ان کو سمجھایا جائے ان کو بتاؤ ان کو فون کر بتاؤ نماز تمہاری باطل ہے اب یہاں دلائل نہیں دے رہا ہوں میں دلائل کی دنیا پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر طاقت ہے تو فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے کیوں کی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز یہ نماز کا رکن ہے نمبر اس کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے ہر حال میں آپ کو تقبیر تحریمہ کرنا کہنا پڑے گا اگر آپ نماز میں داخل ہو گئے بغیر تقبیر تحریمہ کے آپ نے پوری نماز پڑھ لی آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ کہیں گے کہ تقبیر تحریمہ ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقبیر تحریمہ کون چھوڑے گا ہوتا ہے کئی بار آپ مسجد میں کہے اور امام سجدے میں چلے امام رکو میں ہے مثال کے طور پر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے گئے اب آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں رکو میں جاتے ہوئے جو آپ نے اللہ اکبر کہی یا سجدے میں آپ پہنچے ہیں جو آپ نے اللہ اکبر کہی وہ کون سا اللہ اکبر ہے رکو کے لئے اللہ اکبر آپ نے کہا یا سجدے کے لئے یا آپ نے پہلی تقبیر تقبیر تحریمہ کی نیت سے اللہ اکبر کہا اگر آپ نے رکو میں داخل ہو رکو کا اللہ اکبر کہا یا سجدے میں داخل ہوگئے سجدے کا اللہ اکبر کہا آپ نے نماز میں داخل ہونے والا جو اللہ اکبر تقبیر تحریمہ اس کی نیت نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی بہت اہم چیز ہے تیسری تیسرا رکن نماز کا ہے سور فاتحہ سور فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ نماز کا رکن ہے سور فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے نہ فرض نہ سنت نہ استسقہ نہ جنازہ نہ سری نہ جہری نہ امام نہ مختدی نہ منفرد کسی کی بھی نماز بغیر سور فاتحہ کے نہیں ہے یہ نماز کا رکن ہے ایک خاص قیام نہ ملا ہو آپ ڈائریکٹ رکو میں پہنچے ہوں اس وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ سور فاتحہ چھوڑیں رکو ملی تو آپ کا رکعت ہو گیا یہ ایک منحج ہے وہ اسے قیلوں کے نزدیک رکو ملنے سے رکعت بھی نہیں ہوتی ہے بہرحال سور فاتحہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے نماز کا چوتھا رکن کیا ہے رکو کرنا رکو کرنا نماز کا چوتھا رکن ہے اگر کوئی آدمی رکو چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی آپ کہیں گے رکو کون چھوڑ دے گا ہوتا ہے کبھی کبھی مثال کے طور پر نماز وطر میں دعائے کنوت رکو سے پہلے بھی پڑنا جائز ہے رکو کے بعد بھی پہلے افضل ہے مثال کے طور پر ہم پہلے بعد میں پڑھتے تھے رکو سے اٹھ کر دعائے کنوت اب ہم نے یہ سمجھا کہ افضل رکو سے پہلے پڑھ لیں تو جب رکو سے پہلے دعائے کنوت پڑھ نے لگے اب دماغ میں کیا گیا کہ ہم رکو کر چکے چکے پہلے رکو کے بات کرتے تھے اب دعائے کنوت کے بار ہم ڈائیٹ سجدے میں چلے جاتے تو یہاں رکو چھوٹ گیا تو اگر رکو چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو جب ہوش آئے آپ کو رکات پوری کرنی چاہیے نماز کا پانچ رکن رکو سے اٹھنا اور چھٹا رکن رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو ن آپ کہیں گے کہ دونوں کو الگ کیوں کر رہے ہیں الگ اس لئے کر رہے ہیں کہ کئی لوگ رکو سے اٹھ کر کے ڈائیٹ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں یوں رکو سے اٹھے ڈائیٹ سجدے میں چلے گئے تو جیسے رکو سے اٹھنا نماز کا رکن ہے ایسے رکو کے بعد کھڑے رہنا قومہ دونوں سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ بھی آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا بعد میں اگر یاد آجائے تو سجدہ کیجئے اگر قریب ہے اور سجدے سہو کیجئے اور اگر بعد میں یاد آجے تو آپ کو پوری ایک رکات دھورانی پڑے گی کیونکہ کسی بھی رکات کا جو ایک رکن چھوٹ جائے تو پوری رکات بیکار ہو جائے گی اگر قریب ہے تو پوری کر لیں تو پھر سے رکات کو دھور آئیں گے نماز کا آٹھ ہمار رکن کیا ہے سجدے سے اٹھنا اور نووہ دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا آپ کہیں کہ بیٹھنا اور اٹھنا آلک کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ کئی لوگ اٹھتے تو ہیں اور فورا سجدے میں چلے جاتے ہیں دوسرے بیٹھتے نہیں تو سجدے سے اٹھنا بھی رکن ہے اور دوسرے سجدے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھے رہنا بھی رکن ہے اگر آپ اٹھ کے ڈیٹ سجدے میں چلے گے بیٹھے نہیں تو بھی آپ کے نماز نہیں ہونے کی ہے رکن ہے یہ دونوں نماز کا دسوان رکن کیا ہے نماز کو اتمنان اور سکون سے پڑھنا اتمنان سے کھڑے رہو اتمنان سے رکو کرو اتمنان سے اٹھو اتمنان سجدے میں جاؤ اتمنان سے بیٹھو اتمنان سے تشہود کرو تو اتمنان اور سکون اگر نہیں ہے نماز نہیں ہوگی یہ رکن ہے نماز کا پھٹا 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 نماز نہیں ہوگی نماز کا گیارہ رکن کیا ہے آخری تشہود پڑھنا جس میں دروشری بھی داخل آخری تشہود جس میں ہم سلام پھرتے وہ نماز کا رکن ہے تحیات سے لے دروشری تک یہ پورا نماز کا رکن ہے اور بھارہ رکن کیا ہے تشہود اور سلام پھرنے کے لئے بیٹھنا بیٹھنا بھی رکن ہے اور تشہود پڑھنا بھی رکن ہے دروش شریف کے ساتھ اگر ایک آدمی صرف بیٹھا رہے تشہود نہ پڑھے تو اس کے نماز نہیں ہوگئی بیٹھنا بھی رکن ہے اور تشہود کا پڑھنا بھی رکن ہے تیرہ ہواں رکن کیا ہے دونوں طرف سلام پھیرنا یہ نماز کا رکن ہے سوائے جنازہ کے جنازہ میں ایک طرف بھی پھیر سکتے ہیں اور چودہ ہواں رکن ہے نماز کے سارے ارکان ترتیب سے ادا کرنا پہلے قیام پھر رکو پھر قومہ پھر سجدہ پھر بیٹھنا پھر تشہود ایسا الٹا پھر نہیں چلے گا اگر الٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی یہ نماز کے چودہ ارکان ہیں جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو گئی اگر بھول سے چھوڑا ہے تو یاد آنے کے بعد اس کو پھر سے آدھا کر کے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اچھا جی اب ہم آتے ہیں نماز کے واجبات پر نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں نماز میں جو چیزیں واجب ہیں اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے اگر بھول سے چھوڑا ہے تو پھر سے اسے آدھا کرنے کی ضرور نہیں بھول سے چھوڑا ہے تو اس کے بدلے آپ سجدہ سو کر لیں گے کافی ہے کیا پہلی تقبیر جو نماز میں داخل ہونے والے تقبیر ہے اس کے علاوہ جتنی تقبیرات ہیں سب نماز میں واجب ہے نمبر دو رکو سے اٹھ کر کہ سمی اللہ لمن حمد کہنا بھی واجب ہے نمبر تین سمی اللہ لمن حمد کہ کہ جب کھڑے رہتے ہیں تو ربنا ولک الحمد چھوڑتے ہیں تو سجدے سو کرنا پڑے واجب میں جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں آٹھ واجب اس میں کوئی چیز بھی اگر بھول سے چھوڑ جائے یا غلطی سے اس کی جگہ پر آپ نے دوسرا پڑھ لیا اس کو نہیں پڑھ تو آپ کو سجدے سو کرنا پڑے چوتھ واجب کیا ہے رکو میں کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا زیادہ والا سنت ہے پانچ واجب کیا ہے نماز کا سجدے میں کم سے کم ایک بار سبحان ربی العالی کہنا زیادہ کہیں گے وہ سنت ہے چھتا واجب کیا ہے دو سجدوں کے بیچ رب غفر لی کہنا یہ بھی واجب ہے بھول سے چھوٹے گا تو سجدے سو کرنا پڑے گا اور اگر اور زیادہ یاد ہے تو وہ سنت ہے ساتھوہ واجب کیا ہے پہلا تشہود پڑھنا جسے مغرم میں تین دکات ہے تو پہلا تشہود پڑھنا اتحیات تشہود یہ واجب ہے اگر چھوٹ جائے کے لئے بیٹھنا یہ نہیں کسی بیٹھے رہے اور نہ پڑے بیٹھنا بھی واجب ہے اور تشہود کا پڑھنا بھی واجب ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں واجبات کی جان بوجھ چھوڑیں تو باطل بھول سے چھوٹ جائے تو ان کے بدلے آپ کو سجدے سو کرنا پڑے گا اب اس کے بعد انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نماز میں جو قولی ہیں یا فیلی ہیں یہ تمام سنتیں ہیں جن کے چھوٹنے سے نماز باطل ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو میں اگلی مجلس میں ذکر کروں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق قطاع فرمائے ہمیں سچا اور پکہ نمازی بنائے رب جعل مقیم الصلاة ومن ذکر ومن ذریعت آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم السلام ورحم